فرض کریں میں ایک پہاڑی کے کونے پہ کھڑا ہو کر ایک پتھر نیچے کی طرف پھینکتا ہوں اگر پہاڑی کیوں چاہی اچھ ہے تو پتھر کی رفتار کیا ہوگی جب وہ زمین سے ٹکرائے گا فرض کریں ائر فرکشن یا ہوائی رگڑ کی قوت یہاں صفر ہے حس پہ معمول دیا گیا ڈیٹا پہلے ہم ایک جگہ لکھ لیتے ہیں پتھر چونکہ ساکت حالت سے نیچے گرتا ہے تو اس کی ابتدائی ویلوسٹی ہوگی صفر یعنی v i is equal to zero انتہائی یا فائنل ویلوسٹی ہمیں معلوم کرنی ہے سو v f ہمیں معلوم کرنی ہے پتھر کی ایکسیلیریشن یہاں برابر ہوگی کشش سقل یا گراوٹی کے اور چونکہ یہاں پتھر نیچے کی جانب حرکت کر رہا ہے تو اس کی ایکسیلیریشن منفی ہوگی اس سفر کے دوران پتھر کی ڈسپلیسمنٹ یا ہٹاؤ ہوگا ایچ یعنی کہ یہ لمبائی پہاڑی کی مگر منفی کیونکہ پتھر اوپر سے نیچے کی جانب حرکت کر رہا ہے تو روایت کے مطابق اس کی قدر بھی منفی ہوگی لہذا اب ہمیں جو طبیعی مقداریں یا فیزیکل کونٹیٹیز دی گئی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ یہاں کونسی ایکویشن یا فارمیلاز کی ذریعے ہم ڈسپلیسمنٹ معلوم کر سکتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جو حرکت کی تین مساوات اخذ کی تھی ان میں سے تیسری مساوات اگر یاد کریں تو یہاں استعمال ہو سکتی ہے چلے پہلے اسے لکھ لیتے ہیں وہ تھی جناب 2AS is equal to VF square minus VI square اور اب جو اقدار یا values ہمیں دی گئی ہیں وہ یہاں ذرا سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں اس ایکویشن میں 2 into A برابر ہے minus 9.8 into S برابر ہے minus H is equal to VF square minus VI ہم نے دیکھا کہ برابر دیا گیا ہے ہمیں صفر تو یہ ہو جائے گا جناب minus minus plus 2 into 9.8 برابر ہوگا 19.6 into H which is equal to VF کا square اور VF برابر ہو جائے گا under root 19.6 H کے تو یہ ایک عدد ترکیب یا function ہم نے آخذ کر لیا جس کے ذریعے ہم پتھر کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں پہاڑی کیوں چاہی دی گئی ہو بیزال کے طور پر اگر یہاں پہاڑی کیوں چاہی ہے پانچ میٹر تو پتھر کی رفتار بتائیں کیا ہوگی value ہم یہاں put کر لیتے ہیں اس function میں VF برابر ہو جائے گا 19.6 into H ہے 5 میٹرز یہ ہم calculator سے calculate کر لیتے ہیں under root 19.6 into 5 تو برابر ہو جائے گا جناب یہ 9.9 میٹرز پر second یعنی VF is equal to 9.9 میٹر فی second ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ پتھر کی یہ رفتار بھی ہم منفی ظاہر کریں گے کیونکہ پتھر نیچے کی جانب سفر کر رہا ہے اور عمومی مفروضے یا general assumption کے تحت اوپر کا مطلب مصبت اقدار اور نیچے کا مطلب ہوتا ہے منفی اقدار سو پتھر کی انتہائی یا final velocity ہوگی VF is equal to minus 9.9 میٹر پر second